بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائف ناظرین پاکستان میں جاری لانگ مارچ احتجاج اس کی گونچ پوری دنیا میں اس وقت پھیل چکی ہے پوری دنیا کی اخبارات اور ٹی وی سٹیشنز کی ہیڈلائن پاکستان اس وقت ٹرنڈنگ کر رہے ہیں عمران خان کا نام یوٹیوب سے لے کر ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر پہلے نمبر پر ہے لانگ مارچ ٹرنڈنگ کر رہے ہیں لوگ سوالات کر رہے ہیں مختلف چینلز فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو کیا رہے ہیں میڈیا پر بلیک آؤٹ ہے صحافیوں کی پکڑ دکڑ اور عوام پر اس وقت شدید مختلف ہیں مشکلات اور لندن میں جن بسوں پر نواز شریف صاحب کی ایک مہم چلائی جا رہی تھی وہاں پر وہ تصاویر اتار دی گئی ہے کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں وہاں رہنا ان کے لیے عذاب ہو چکے اور صرف ایک کمپلینٹ گئی ایک شکایت لگی وہاں پر اور عمران خان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں آج کا دن بڑا اہم ہے پاکستان کی عدالتیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں فوج کے مخالف ہو گئی ہیں حکومت کی مخالف ہوئی ہیں صدر ممکت ایک بہت بڑا امرجنسی جوائنٹ سیشن انہوں نے جلاس بلالی ہے یہ آج رات بھی ہو سکتا ہے اور حکومت آج رات ٹوٹ بھی سکتی ہے باجوہ صاحب کے پاس وہ تمام آپشنز ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجبور ہیں وہ اب کہ نگران حکومت کا کنٹرول انہیں دینا پڑے اب یہ معاملہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ٹرپل ون برگیڈ کو بھیج کر لاکھوں کے اس مجمع میں ایک توفان مچا دیں لوگ کسی صورت میں امریکی آشربات پر چلتی ہوئی اس امپورٹڈ حکومت کو ماننے پر تسلیم نہیں کرے رضا ماندن نہیں ہو رہے اور یہ مارشلہ لگانا بھی غیر قانونی ہوگا بارہ گھنٹوں کے اندر اندر یہ فیصلہ ہوتا ہوا آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا کمر باجوہ صاحب نے اپنے آپ کو امریکہ کے سامنے بلکل بیوست قرار دے دی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کمان کے نیچے تمام جو کمانڈرز ہیں یہ میں آپ سے پچھلی ویڈیوز میں کہہ چک ہوں کہ فوج دیکھیں عمران خان کو جب گرفتار کرنے کی یا نقصان پہنچانے کی یا پاکستانیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو فوج تقسیم ہوگی کہ فوج پاکستانیوں پر مشتمل ہے تو اب مارشلہ لگانے پر یہ باجوہ صاحب کے نیچے تمام جرنیل راضی نہیں ہے سیکنڈ کمان کا کوئی جرنیل راضی نہیں ہے اور یہ بات عمران خان نے کی تھی اگر مجھے نکالا گیا میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اور اس سے زیادہ اور کیا خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو کہ جسے پوری دنیا آپ کی فوج کو تقسیم نہ کر سکتی ہو ایک شخص کی وجہ سے آپ کی سات لاکھ کی فوج میں تقسیم پڑے آپ یہ معاملات اس نہجتہ کیوں لے کر گئے یہ خطرناک معاملہ کمر باجوہ صاحب کو ہوش کے ناخر کیوں نہیں لے رہے ایسا کام مت کریں لوگوں کے اوپر ڈریکٹ فیر لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہی ہے یہ بہت بڑا یہ آج سے پچاس سال پہلے آپ نے ایک سو ساٹھ سیٹھوں والے کو ایک غدار بنا کر مقابلے میں بیاسی سیٹھوں والے کی حمایت کی تھی پاکستان پیوز پارٹی کی اور بھٹو آج بھی زندہ ہے اور قوم مٹ گئی ہے ملک کا جنازہ نکل گیا تھا آج وہی تاریخ آپ دور آ رہے ہیں ایک دفعہ پھر آپ ایک سو پچپنس سیٹھوں والی تحریک انصاف کے مقابلے میں پچاسی سیٹھوں والی ایک جماعت نون لی کی حمایت کر رہے ہیں بلاول تو لندن بیٹھا ہے مولانا سعودیہ بیٹھے پیچھے رہے گی نون لی صبح کے اس وقت دیکھیں چار بجے سے شیلنگ شروع ہوئی ڈی چوک پر پانی بلکل ختم ہے وہاں پر جو شیلنگ سٹارٹ کی ظلم اور بربریت کی ایک مثال قائم ہوئی ہوئی ہے اس سخت گرمی میں دیکھیں انٹرنیشنل صحافی سوک لکھ رہے ہیں کہ یہ سو سالہ تاریخ میں دنیا کی ایک ایسی ریاست کے خلاف اپنے لوگوں کی لڑائی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس میں پارٹیاں اور دیکھیں کتنی تیرہ پارٹیاں ان کے ساتھ طاقتوار فوج کا چیف اور اس کے ساتھ امریکہ یورپی یونیون اور عرب ممالک اور ان کے سامنے کھڑا تن تنہا ایک انتر سالہ بزرگ نمہ نوجوان اور اس کے پیچھے بائیس کروڑ عوام یہ حوصلہ رات کو دیکھ رہے ہیں چھاپے مارے چادر چاردواری خواتین کی حرمت عزت ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ جو حال کیا سپورٹر ووٹر کی جو انہوں نے جو حال کیا ان کی جتنی تعریف کریں ان کی ان کے حسلے کی اتنی کام ہے شہید ہو رہے ہیں لو اور آپ سیدھے سیدھے یار ان پر مظاہرین پر فائر کریے پاکستانی نہیں ہے دوہزار آٹھ اٹھانہ سے دوہزار بائیس تک تین سال آٹھ مہینوں میں پانچ لانگ مارچ ہوئے تین لانگ مارچ مولانا فضل الرحمن لے کر آیا اور ایک لانگ مارچ مریم نواز لے کر آئی اور ایک لانگ مارچ بلاول لے کر آیا کیا کوئی ایسی رکاوٹ حکومت کی طرف سے لگی کسی ایک شخص پر بھی اگر کوئی مقدمہ ہوا تو مجھے بتا دیں کوئی ایک بھی گرفتاری ہوئی ہو حکومت تو خود انہیں کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کو یہاں پر فسیلیٹیٹ کرتے ہیں عمران خان نے کہا میں آپ کو کنٹینر دینے تک کہ آنوں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس مشکلات میں اس گرمی میں جو میں نے کاتی ہے مجھے پتا ہے تو ذرا سوچیں کہ جو اربو روپیہ لگا کر آپ پاکستان کو بند کر رہے ہیں جس پاکستان کو آپ نے لوگوں کی جانے لے زخمی کر رہے ہیں اگر آپ پور امن طریقے سے لوگوں کو اسلام بات جانے دیتے تو کیا تکلیف تھی آپ کو عمران خان کے تمام جلسے ہوئے لگاتار ہوئے ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا ایک پودہ تک نہیں اکھلا آخر کیوں آپ مسلمی نون اپنے لئے کیوں قبر سیاسی کوہد رہی ہے آئی ایم ایف نے آپ کو معاشی پیکج دینے سے انکار کر دی ہے سعودی عرب چین عرب امرات آپ کی تشریف پر جوتیاں مار رہے ہیں وہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس کوئی پیسہ آپ نہیں بنا سکتے آپ سے یہ ملک نہیں چل سکتا آپ جو مرضی کر لیں پندرہ دن کے اندر اندک رہی حالات نہ ٹھیک ہوئے تو آپ کی فوج اس دفعہ جون کا اپنا بجٹ نہیں دے سکے گی آپ کیوں اپنے ہتھیار بیچنے پر اس وقت راضی ہوئے ہیں کیوں اس نہج تک پہنچ رہے ہیں کیوں گھاس پھوس کھا کر بنایا گیا ایک ایٹمی وہ دنیا میں بیچنے کو تیار ہو چکے ہیں کیوں آپ کروڑوں لوگوں کو ریوڑ سمجھ رہے ہیں یہ حجوم جسے سب لوگ حجوم سمجھتے رہے سب غلط نکلے سب کا غلط اندازہ اور جو نیوٹرل ہونے کے دعویٰ کرتے رہے انہیں بھی اندازہ ہوا کہ عوام اب اپنی غلطی کو درست کرنے کے لئے کڑی ہو چکی ہے تاریخ سے سبق آپ نے نہ اس وقت سیکھا نہ بسیکھیں گے اس کی وجہ بڑی آسان ہے آپ کے مفادات اس ملک سے مبستہ نہیں ہے آپ کی اولاد کو یہاں رہنے ہی نہیں وہ سردیوں میں چند مہینے گزارنے آتے ہیں آپ کو یقین جانے کہ یہ نفرت کیسے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کسی ایسے شخص ایسے ادارے یا ایسی سوچ کے خلاف جسے آپ نے خود اپنی جان سے بڑھ کر عقیدت اور اعترام کا تعلق دیا ہو ایسے ہم پاک فوج کو سارے دیتے ہیں پاکستان کا ہر بچہ بچہ فوج سے اتنی محبت کرتا ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ سارے معاملے مسلحت کے تیہ تیہ کرنے تو یہ غلط ہے منافقت اور مسلحت میں بہت معمولی فرق ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خناس ہے تو پھر اللہ ہی آپ سے پوچھے لیکن یہ دیکھیں جو گورے آپ کے کردار کے بارے میں کتابوں میں لکھ کر گئے ہیں کہ اس قوم کو مات تک بیچنے والی قوم کے نام سے یاد کیا ان لوگوں کے وجہ سے کیا گیا کرتے آپ ہیں نام پوری قوم کا لگ جاتا ہے اب بھی ہم تاریخ کے اس نہج پر کھڑے ہیں اس پہلو پر کھڑے ہیں اس جگہ پر کھڑے ہیں اس مقام پر کھڑے ہیں کہ آپ کو اپنا نہیں اگلی نسل کا سوچنا ہے یہ جو پولیس والے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں آپ کے بچے بھی موجود تھے بہت اس پر غور و فکر کی کال سے مسلسل میں مسلسل دیکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں سن رہا ہوں سوچ رہا ہوں آپ لوگ دیکھیں ہمیں بھی اپنے خاندان کے بارے میں سوچنا ہے یہ لوگ اگر سوچ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں یہ ہمیں ہمیں ہمیشہ وطنیت کا چورن بیچتے رہتے ہیں خود اپنے بچے یورپ میں بجوا کے وہاں پر پیزا شاپ کھول کر اور ہم ادھر تیل لیتے رہ جاتے ہیں کبھی سعودیہ سے مفت کبھی اس سے مفت اچھا اب گیم کیوں نے جاری یہ آپ کو لولی پاپ دیں گے آپ کو کوشش کریں کہ کسی نہ کسی نہ گیر لیں ہو سکتا ہے رات کو پھر دالتے کھول دیں کسی لگڑ بگڑ شگڑ کا استیفہ بھی آپ کو لا کے دے دیں یہ لیں جی اسی استیفہ بھی آگیا ایک بہت بڑے بندے کا اس شیطانی نظام کو چلانے کے لیے کوئی اے دو چار کی قربانیاں بھی دے دیں رانہ سنو اللہ کا استیفہ ہو سکتا ہے لے لیں ہو سکتا ہے کسی اور کا استیفہ لے کے آپ کو پکڑا دیں کہ جی میں کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں جی صرف خوجہ عاصف کہہ رہا تھا علامہ اقبال کے گھر میں گھس کے وقلہ تحریک کے کلائمیکس میں آپ کو یاد ہوگا رات کو پنڈی بار میں گھس کر پولیس جب انہیں مار مار کر رہے ڈیالہ جیل میں وکیلوں کو لے کے جا رہی تھی اس کے باوجود اسلام آباد اور پنڈی میں انہیں سب لوگوں کی کامپیں ٹانگ رہی تھی اس وقت لیکن پھر یہ ہینڈلرز مسلمی نون کے کچھ شیطانی ٹرائنگل جو بنی ان کی تو کون ایک وجود میں آئی اور وقلہ تحریک کو ہائی جیک کر لیا گیا وقلہ تحریک میں ایک گراؤنڈ لیول پہ میڈل کلاس وقلہ ہر اول دستہ تھا خلوص نیت سے پاکستان کے عدل و انصاف کو تبدیل کرنے نکلے ماریں کھاتے رہے اپنا خون دیا لیکن جب پاکستان کے اس انداتا طبقے نے اس نیوٹرل نے دیکھا کہ یہ تحریک کو یور رخ نہ اختیار کر لے تو پھر ڈرائنگ روم میں وہ مسئلہ جلا گیا پھر وقلہ تحریک میں بہنے والا سڑکوں والا خون ضائع ہو گیا اور وہ جو اوپر سامنے چار پانچ لوگ انہوں نے کھلا مال نواز خود اس تحریک کے بڑے بڑے وقلہ مجھ سے بات کرتے ہوئے تقریباً رو پڑے یقین کریں انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کبھی اعتبار نہ کرنا یہ لیٹے بھی تو اس لیے کہ لیٹیں گے کہ مٹھی میں ریت تاکہ آپ کی آنکھوں میں ڈال سکیں اس کا مقصد صرف اس حکومت کو گرانا نہیں بلکہ یہ جو نیوٹرل ناخدا بنے ہوئے ہیں ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچنا ہے ان کی اسیسمنٹ کون کرتا ہے امریکہ یورپ کرتا ہے یہ پاکستان واپسی پر جب چھے مہینے آتے ہیں تو انہیں پرویز مشرف جیسے لوگ انہیں پروموٹ کر دیتے ہیں ان کی ترقی ہو جاتی ہے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہر بندے کا جو منٹل لیول ہے آئیکیو لیول وہ یا مریم نواز جیسا ہے یا نواز شریف صاحب جیسا ہے کہ جو امران خان کو بنی گالا سے پشاور کے تانے دے رہا تھا کہ جیسے خود سیاچین میں فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑڑ ہے کبھی زندگی میں آل شریف نے کسی عوامی اتجاج کس طرح کال کی لیڈ کی ہو یہ ہمیشہ نیوٹرلز کے سر پر حکومت بنا کر رہے ہیں ابھی بھی دیکھیں ایک کباریہ لاہور کا اور ایک جنرل کا سالہ یہ ساری گیم کر گیا پورا ملک کیسے آگے لگایا انہاں یہ آنکھ میں نا سامنے نظر آنے والا نواز شریف اتنا بھا گیا کہ سارے کا سارا ملک ان کی جھولی میں ڈال دیا گیا لیکن یہ عوام اس دفعہ ایسے کرنے نہیں دے گی اس دفعہ کسی چیف کو بھی چاہے وہ فوج کا ہو یا عدلیہ ہو عوام اس دفعہ نہیں کرنے کی عمران خان میدان میں موجود ہے اور کوئی فیصلہ ڈرائنگ روم میں انشاءاللہ نہیں ہوگا اب جو فیصلے ہوں گے اب سڑکوں پر ہی ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قوم محفوظ رہے یہ لوگ محفوظ رہے پاکستان محفوظ رہے اپنا خاص کیان رکھیں اللہ حافظ